جب تک بسپا اپنے سدانتوں پر نہیں لوٹے گی اور اعلان نہیں ہوگا ٹھوک کر کہ ہم سروجن ہتائے سروجن سکھائے نہیں ہم بہجن ہتائے بہجن سکھائے والے ہیں ہم نیلا جھنڈا ہمارا نشان ہے نعرہ لگتا تھا نا بسپا کی کیا پہچان وہ پھر واپس وہی لانا پرے گا اور ان فرضی لوگوں کو جو کبھی آپ کے ہو ہی نہیں سکتے بھائی دودھ اور نیموں کی دوستی کروا رہے ہیں آپ دوستی کیسے کروا رہے ہیں آگ اور پانی کی دوستی کروا رہے ہیں جس بیوستہ کے ویرود میں یہ پاٹی کھڑی ہوئی ہے اسی بیوستہ کے لوگوں کو اگر آپ پاٹی میں لے آئیں گے کیسے چلے گا ہم کو سمجھائیے برہمن باد پر سیدھا پرہار کانشی رام نے کیا تھا سیدھا پرہار کوئی زیک زیک کی بات نہیں ہے بہنجی بھی بہنجی ساتھ ساتھیں اترادکاری ایسے نہیں بنایا صاحب نے لیکن بہنجی پھر پت نہیں کونسا فارمولہ گنیت ان کو کہاں سے ملا وہ ہمیں نہیں پتا ہے ہمارے سماج میں جن میں کسی مہا پروش نے یہ فارمولہ نہیں دیا جب صاحب نے اترادکاری بنایا بہنجی کو بہنجی کو پتہ نہیں کہاں سے صاحب کی بات وہ بھول گئی کہ کچھ اور ان کے پاس ایک پلان آیا جس کو شوشل انجینئرنگ کا نام دیا گیا دیکھیں یہ نعرہ جیون بھرم کو رٹنا ہے بہجن ہتائے بہجن سکھائے سربجن ہو نہیں سکتا کیونکہ تتھاقت بودھ نے بھی بہجن شبد کا پریوک کیا اور بابا ساوہ امبید کر نے بھی بہجن شبد کا پریوک کیا ساہب کانشی رام نے بہجن شبد کا پریوک کیا اور بہت ہی بابزن شبد ہے یہ بہجن تو بہجن ہتائے بہجن سکھائے سے ہٹ کر آپ اگر سربجن سکھائے کریں گے تو سماج کے پربودھ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے کیونکہ پربودھ لوگوں نے دیکھیں سماج کے سبھی ورگوں کا اس میں رول رہا بسپا وہاں تک پہنچی تو یہ کوئی نہ کہے کہ آئی ایس کے پیسے سے پہنچ گئی یا چندے سے پہنچ گئی بام سیفس نے پہنچا دیا یا ڈی ایس پور نے نہیں عام جنوں نے سماج کے کھیت میں کام کرنے والے مزدوری کرنے والے محنت کرنے والے جھارو دینے والے سبوں نے قربانی دی تھی لیکن جو میسج یہ گیا نا کہ وہ نعرہ جب تلک ترازو کا تھا تو آپ نے نعرے کو بدل دیا اور نعرہ لگ گیا ہاتھی نہیں گنیش ہے ابرہمہ بشنو بہش ہے پندیت سنگھ بجائے گا ہاتھی دل لی جائے گا بس وہیں پر ہاتھی رو گئی تو ہاتھی کو اگر گتی دینا ہے تو آپ کو یہاں سے مکتی ہونے گا اب یہ کہنا کہ ہم برہمن ویرو دی ہیں یہ چھوی ہماری بنے نہ بنے وہ ہے ہی تیکھیں اس کو سمجھئے بابا صاحب کا اشپشٹ ایک لیک ہے جس میں یہ ہے کہ جب تک آر پار کی لڑائی میں ہم نہیں جائیں گے سماج کا ادھار ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچیں گے کہ وہ گاؤں بیہار میں ایک بھاشا بولتا ہے کہ سائیاں بھی خوش اور یار بھی راضی مطلب پتہ نہیں کوئی ایک طرح عورتیں اکثر کہتی ہیں دونوں چیز کو خوش نہیں کر سکتے آپ آپ کو سماج کو خوش کرنا ہے لڑائی سماج کی ہے اتپیرن سماج نے سہا ہے غریب کمزور اگر برہمن ہیں تو ان کی بھی مدد ہونی چاہیے یہ ایک الگ بشے ہے لیکن یہ جو ایجنڈا ہے پارٹی کا اس سے ہٹ کر یہ بشے ہے یہ اس میں انکلیوٹ نہیں ہو سکتا بہنجی ذرائی منداری سے آپ بتائی کہ کانگریس سے ہم نے دوری بنائی یا نہیں بنائی ہم نے بنائی اب بھاجپا سے بھی ہمیں دوری بنانی تھی تو آپ کے ساتھ آنا تھا آپ بھاجپا کے قریب چلی گئیں تو ہمارے پاس دکل بچا نہیں اس لئے ہم سپا کے پاس گئے آج پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے یدی بہجن سماج پارٹی کو مضبوط کرنا ہے صاحب کانشیرام کے سدھانتوں پر ان کے اصولوں پر بہنجی کو چلانا پڑے گا پارٹی کو اور جس دن وہ اعلان کر دیں گی کہ جو پیچھے گلتی ہو گئی وہ ہو گئی ہم صاحب کانشیرام کے سپنوں کو ساکار کریں گے اور اسی منہ بنائی ہوئے راستے پر چلیں گے سمجھوتا نہیں کریں گے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے بہنجی لکھ کر لے جائیں دلی طور مسلم آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا باقی سماج اپنے آپ جس کو آنا ہوگا آئے گا سرکار آپ کی یہاں بھی بنے گی اور اب تک آپ کو پردان منطری بہنجی کو میں کہہ رہا ہوں بھارت میں درباگ سے جو ہمارے سر پر پردان منطری مسلط کیا گیا ہے اس میں بھی آپ کی غلطی ہے جو مخ منطری آج مسلط کیا گیا ہے اس میں بھی آپ کی غلطی ہے آپ اگر صحیح راستے پر آڑی گرہتیں بھارت کی پردان منطری دو آزار چودے میں بہنجی ہوتی اور چودے میں اگر نہ ہوتی درباگ سے تو انہیس میں کوئی مائے کا لال روک نہیں سکتا تھا دیکھیں سب سے پہلے مانور کاشی رام صاحب کے جو پنیتی تھی تھی ہم ان کو ایسے موقع پر بہت یاد کرتے ہیں بہو جنوں کے نائک اور اتحاس میں عمر رہیں گے انہوں نے جو سندیش دیا ہے جو اصل لڑائی تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اصل لڑائی تھی کیا اور صاحب کاشی رام نے جو نعرہ دیا تھا وہی تو ہمارا کھراک تھا اسی نے ہمارے اندر ارجہ پیدا کی اسی نے ہمارے اندر جوش پیدا کیا اسی نعرے نے ہمیں ستہ کے سنگھرش میں لاکر کھڑا کیا اور اسی صاحب کاشی رام کے نعرے نے ہمیں ستہ پر لاکر بیٹھا دیا تھا بہو جن سماج پارٹی کے اپنا ایک نیتی ایک منیفیسٹو اپنا ایک راستہ بنا ہوا کارج کرم پہلے سے تیہ ہے تو اس کارج کرم میں آپ نئی نئی باتیں جب پریوگ میں لائیں گی سماج ان سے بدزن ہوا اب بہن جی نے پریس کانٹریس میں مسلمان کا پھر نام لے لیا اب میں بحیثیت مسلمان کے بہن جی تک سندیش پہنچا دوں مسلمان دلیتوں کو اپنا نیچرل الائنس مانتا ہے اور بھارت کا ادھکانش مسلم دلیت ہی ہے جو کنورٹیڈ ہے یعنی کہ بلڈ ریلیشن بھی ہے اور نیچرل الائنس ہے لیکن درباق سے مسلمانوں کے دماغ میں ایک بات دلی ہوئی ہے کہ بھاجپا اور صاحب کاشی رام نے کہا تھا کانگریس ہے ناغنات بھاجپا ہے ساپنات تو ہمیں کانگریس اور بھاجپا دونوں سے دوری بنانی تھی پورے بھارت میں پارٹی کھڑی ہو گئی مد پردیش میں بسپا لڑی لوگ سبح چناؤو ارجون سنگھ جیسے دگج کو دھول چٹایا بسپا نے بیہار میں بسپا پانچپا چھے چھے سیٹ آج ایم آئی ایم پانچ سیٹ بیہار میں جیتی تو اتنا پرچار ہے بسپا انیس سو کیا کہتے ہیں نینانوے انٹھانوے دو ہزار میں جیت چکی تھی بیہار راجستان میں بسپا دلی میں بسپا پنجاب میں بسپا ہریانہ میں بسپا آخر کہاں چلا گیا سب یہ ساری پونجی چلی گئی تو کون چنطن کرے گا بہنجی کو سوچنا پڑے گا ہم کیوں سوچے ہمیں تو سوچا ہوا آج بھی اسی راستے پر ہم ہیں ہم ووٹ بے شک مجبوری میں کسی کو دے رہے ہیں لیکن ہم لوگ نیچرل بہوجن ہیں اور بابا صاحب کے صدانتوں پر چلنے والے ہیں اسی مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں ناراضگی اور غصہ اسی بات کو لے کر ہے کہ جو لوگ بہوجن کے ہٹ کو پربابت کرنے والے ہیں جو منواد کو پردے کے پیچھے سے استعاپت کرنے والے آپ ان کو طاقت بخش دیتی ہیں یہ حلہ اس بار تھا اور آپ نے بہاشن میں کہا بہنجی نے کہا اپنے بہاشن میں کہ جہاں ضرورت پڑے اگر سپا سپا کو آپ نے بڑا گنڈا مانا اور بھاجپا کو چھوٹا مانا لیکن آج بھی بھارت کا ادھیکانش منوریٹی اور بھارت کا ادھیکانش دلیت دلیت بوٹ بھی نہیں ملا بہنجی کو 22% بوٹ ہے کہاں ملا تو وہ ادھیکانش لوگ سپا کو سوفٹ بھاجپا کو کانگریس کو ہارڈ مانتے ہیں تو بھاجپا اور کانگریس کے بعد ہم کو وکلپ تلاشنا پڑتا ہے اور وہ وکلپ کے روپ میں کہیں نیتش کمار آ جاتے ہیں کہیں تیجسوی آ جاتے ہیں کہیں ممتہ آ جاتی ہیں کہیں اکھلیش آ جاتے ہیں مگر بسپا نہیں آتی ہے تو بسپا کے سبھی پتہ دکاریوں کو چند کرنا وہ کرنا ہی پڑے گا وہ کرنا پڑے گا دیکھئے اس میں تو مرسی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ راستبہ صدس ہیں وہ اچھے وکیل ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ مشنری بھی ہو گئے ہوں گے میں مانتا ہوں اتنے دنوں تک جائبیم نمہ بدھائے کرتے کرتے ہو سکتا وہ مشنری بھی ہو گئے ہوں گے اس میں شک صبح کی بات نہیں مشنری تو نہیں وہ جل تو ابھی بھی چڑھاتے ہیں مانیے ہم مانتے ایک پرسنٹ چلو مشنری ہو گئے لیکن ہمارا جو صدانت ہے پارٹی کا بسپا کے منصف سنستاپک نے جو صدانت بنایا اس سے آپ کیسے سمجھو تا کیجئے گا یہ بتائیے نا صاحب کانشیرام نے صدانت دیا نا پارٹی زبان سے بول کے تو نہیں چلے گئے تھے کہ یہ لو جی بسپا آہاں تھی جاؤ مہار مہارتے رو پورا رول ریگولیشن ہے لکھا ہوا وہ ایک اوصول ہے ایک زابطہ ہے آپ اس کو فولو نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ پنڈیت سنکھ بجائے گا اور ہاتھی دل لی جائے گا تو لے جائیے آج برہمنوں کو ٹکٹ بھی تو ملا سممان بھی ملا اور پہلا نہیں برجش پاٹک کہاں سے اُبھر کر آئے سب تو بسپا نے سب کو سممان دیا نا لیکن برہمن نے بسپا کو کیا دیا یہ سوال بھی تو پیدا ہونا چاہیے رہی بات کانگریس مسلمان کی مسلمانوں نے دو تین چانس دیا بسپا کو بہنجی کو بھی دیا دوہزار سات میں جو بہنجی پرن بحمت میں آئی اس میں مسلمانوں کا نبے پرسنٹ ووٹ تھا لیکن جب مسلمان آپ سے کٹ گیا اور برہمن سٹ گیا تو پولٹیکل لاب تو برہمن لے لیا لیکن آپ کو لاب نہیں دیا آپ کی جھولی میں ووٹ نہیں گیا ہاتھی پر اس کی انگلی اٹھی ہی نہیں وہ تو کمل کی طرف ہے تو کمل والا ہاتھی کو یا خراب تو کر سکتا ہے ہاتھی کو مضبوط نہیں کر سکتا اس لئے بسپا کو اپنے سیدان تو پر آنے لیکن سمسدین رائن اور منکہ علی نے کتنا کام کی دیکھیں یہ جو ہوا تھی نا آج پھر میں بہنجی تک بات اگر چلی گیا یا بسپا کے ذمہ داروں تک آپ غلام سرور کو بھی وہاں لاکر بیٹھا دیتے ایک ووٹ نہ ملتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھارتے جنتہ پارٹی سے ڈسٹنس بنائیے پد دینے سے کام نہیں چلے گا پد تو ایک فارملیٹی ہے صاحب شمشدین رائن ایک پردہان کا چناؤ جا کے جیتا کے دکھا دیں آج آج کے پریویش میں یہ تو پتہ دکاریوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ کتنی تیاری تھی آپ کی برہمن کے سمیلن کیا تو خوب چرچہ ہوا میڈیا میں لگاتار ستش مشرہ کرتے رہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ برہمن بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لیکن جہاں جہاں برہمن بہل چھتر ہے وہاں آپ لشٹ نکالی اب ایک ایک لشٹ وہ پارٹی نکال بھی رہی ہوگی ایسی بات نہیں کہ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نکال تو رہی ہوں گے برہمن بہل چھتر میں شن پہ آپ رہے ہیں مسلم بہل چھتروں میں بہرحال کئی نے کئی سممان جنہ کی استطیتی میں ہیں آپ دیکھیں مبارک پور جائیے تو بس بھاجپا سے بھی آگے بسپا ہے اور جبکہ امائیم وہاں کانٹے کا ٹکر دے رہا ہے تو ایسا نہیں کہ ووٹ نہیں ملا بسپا کو لیکن نا کے برابر ملا اونٹ کے موہ میں زیرہ